9 جنوری 2023 السلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو اس چینل کے اوپر میں نے کہا تھا کہ کچن گارڈننگ کی مطلب سبزی والے پودوں کی اور پھلوں والے پودوں کی ہی ویڈیوز آیا کریں گی دوسرے چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے وہاں پر ہاؤس پرانٹس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی لیکن کچھ عرصے کے لیے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ دوں گا کیونکہ بہت ساری آڈینس کو ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا دوسرا چینل اظہار گارڈن بھی بنا ہوا ہے تو اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا تو آئی بٹن میں لنک دے رہا ہوں اس کو کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سب سے زیادہ آڈینس میری اسی چینل کچن گارڈننگ پر ہے تو یہی پر میں پوسٹ بھی کرتا ہوں کون سے پودے ہمارے سیل کے لیے بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں یہاں پر اپڈیٹ بھی آپ کو فیل حال کے لیے دینا پڑے گی جب تک کہ دوسرا چینل ہمارا سٹیبلش نہیں ہو جاتا تو ورنڈرنگ یو کی بلکل کلمیں تیار ہیں جناب دیکھئے ابھی ابھی میں نے ان کو پولی ہاؤس سے باہر نکالا ہے اور منتھول کی بھی کٹنگز دیکھئے کتنے خوبصورت انداز سے ایک ایک ٹہنی نہیں لگائی ہوئی بلکہ ایک گملے کے اندر مطلب ایک سیل کے اندر چار یا تین کلمیں میں نے لگائی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بشی انداز سے گروہ چر رہی ہے اسی طرح میں نے ورنڈرنگ جو کو بھی لگایا اور تھوڑی سی فلیم وائن کی بھی کلمیں لگائی تھی جو کہ روٹنگ شروع کر چکی ہیں پتھا چڑھ کے بھی کچھ پودے لگائے تھے مطلب ان کی کلمیں لگائیں تھی ان کی بھی روٹنگ شروع ہو چکی ہے ویری گیٹڈ ورنڈرنگ جو دیکھئے کتنے خوبصورت انداز سے اس کی گروہ چر رہی ہے ایک گملے کے اندر تقریباً تین سے چار کلمیں میں نے لگائی ہوئی ہیں دیکھنے پر پودہ کافی خوبصورت بھی لگتا ہے ورنڈرنگ جو سب سے زیادہ خوبصورت آپ کو تب ہی لگے گا جب یہ چھوٹی ہائٹ میں ہی رہے گا چھوٹے سے گملے کے اندر چند پودے لگے ہوں گے بہت خوبصورت لگتے ہیں جب یہ بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں تو یہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں کیسے آرڈر کریں گے تو وٹس اپ نمبر کے اوپر میسج کیجئے آپ کو بتا دیا جائے گا کون کون سے پودے ابھی اویلیبل ہیں آپ مینویلی آرڈر بھی پلیس کروا سکتے ہیں اور یہ پودے پورے پاکستان میں آپ لے بھی سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی آپ شہر سے ہیں ابھی بہت سارے پودے ابھی بھی اندر ہیں کلمیں بھی اندر ہیں بیج بھی لگائے ہوئے ہیں مرچ کے بھی ٹماتر کے بھی بینگن کے بھی اور آنے والے وقت میں اور بھی کچھ لگتا رہے گا لیکن فلحال کے لیے ہمارا فوکس ہے کہ جو ہمارے پودے تیار ہو رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ڈی شیپ ہوں آپ کے گھر تک یہ پہنچ جائے آپ اس کی حصے حفاظت کر سکتے ہیں یہ وہ پودے ہیں اگر آپ ایک ایک پودا بھی لے لیتے ہیں تو ایک پودے سے کئی ہزاروں پودے آپ ایک سال کے اندر اندر بنا بھی سکتے ہیں باقی تھوڑی سی اور بھی اپ ڈیٹ دے دوں تھوڑا تھوڑا یلونس بھی ہے اس کے اندر کیونکہ ابھی بہت زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے رات کے ٹائم بہت زیادہ اوس پڑتی ہے دن کے ٹائم بھی سورج صحیح طریقے سے اپنی آنکھ نہیں دکھاتا آج کل تو سورج کی آنکھیں بھی بند ہوئی ہیں کیا کریں سورج کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پودوں کی گروت بھی ہوتی ہے انسانوں کی گروت بھی ہوتی ہے جانوروں کی بھی ہوتی ہے کیونکہ سورج کے اوپر ہی ہماری یہ دنیا ٹپینڈ کرتی ہے پھول بہت سارے لگ رہے ہیں گچوں کی صورت میں پھول لگ رہے ہیں اندر سے ٹاماتر بھی بن رہے ہیں لیکن تھنڈ بہت زیادہ ہے اس لیے ان کی گروت کے اوپر کافی حد تک فرق پڑا ہے مطلب یہ تھوڑی سلو گروت کر رہے ہیں لہسن کے پودے بھی سلو گروت کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ ہونے کی وجہ سے فوٹو سنتیزز بھی رک جاتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ سورج کی دوب پتوں کے اوپر آئے گی تو پتے خوراک بنائیں گے مطر کے پودے کو بہت سارے پھول لگ رہے ہیں وائٹ وائٹ کلر کے دیکھئے آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور آہستہ آہستہ سے ان کے اندر سے پھل بھی بننا شروع ہوگا گرین آئس لینڈ فائکس کی بھی آج میں نے بہت ساری اس پودے میں سے کلمیں اتاری ہیں جو کہ ہمارا ایک بونسائی ہے دیکھئے کتنا خوبصورت لگ دے رہا ہے اس کا بونسائی بہت جلدی اور بہت پیاری شیپ میں بنتا ہے اس کی بہت ساری کلمیں کاٹیں اور ان کو بھی میں نے لگا دیا ہے یہ گرین آئس لینڈ فائکس ہے گول پتوں والا بہت خوبصورت پودہ ہوتا ہے گلوسی لیوز ہوتے ہیں اس کے لیکن آج کل تو بہت زیادہ تھنڈ ہونے کی وجہ سے ان کے پتوں کے اوپر پانی آنے کی وجہ سے پتے کافی ڈھل سے ہیں نیا پتہ دیکھئے کیسی شائن کر رہا ہوتا ہے تو یہ سارے پودے ایسے ہی گروتھ کریں گے ابھی ان کی میں نے کلمیں لگا دی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر تیار ہو جائیں گی گلاب کی کلمیں بھی تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینے میں تیار ہو جائیں گی انگور انار یہ سب کچھ آپ کو ملے گا بس تھوڑا سا صبر کر لیجئے تقریباً مارچ سے اپریل کے مہینے تک کافی کچھ تیار ہو جائے گا کافی کچھ سیل کے لیے ویب سائٹ کے اوپر منشن کر دیں گے اگر آپ کو ویب سائٹ کا نہیں پتا تو ڈسکرپشن بوکس میں میں لنک دے دوں گا آپ جسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے وہاں سے آپ مینولی آرڈر پلیس کر سکیں گے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو یہ دیکھیں اس تیارس کے اوپر میں نے بہت ساری یہ بھی پروپوگیشن کی ہے اور کچھ ہوارتیا پودوں کی بھی میں نے پروپوگیشن کی ہے ہوارتیا کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اس کی پروپوگیشن آپ نے کیسے کرنی ہے ان کے نام کیا کیا ہے میرے پاس چار قسم کے ہوارتیا پودے ہیں ہمارے دوسرے چینل کے اوپر جو کہ اظہار گارڈن کے نام سے ہے اس کے اوپر میں ہاؤس پلانٹس کی ویڈیوز بنایا کروں گا پھولوں والے پودوں کی اور جو ڈیکوریشن نکالنے کے لئے آپ کے گھر میں پتوں والے پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس چینل کے اوپر پھل والے پودے یا پھر سبزی والے پودوں کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ویڈیو آیا کرے گی ایسی صرف اور صرف اس کے اوپر ہاؤس پلانٹس کے اوپر ہی ویڈیوز آیا کریں گی ہری میرس کے پودے ابھی میں نے اوپن میں ہی رکھے ہوئے ہیں دیکھئے جب پتوں کے اوپر رات کے ٹائم کی تھنڈک پڑتی ہے تو پودوں کی گروتھ روک جاتی ہے لیکن اس ٹیرس کے اوپر ہم اپنے ہڈ کو دیکھیں تو اوپر کافی ساری ٹہنیاں کافی سارے پتے ہیں اس لئے رات کی جو اوس ہے وہ نیچے گرتے گرتے سائیڈوں پر ہو جاتی ہے ان پتوں کے اوپر کم ہی پڑتی ہوگی کیونکہ اوپر ٹہنیاں ہیں بانس ہیں رسیاں ہیں ان کے اوپر بھی کافی ہاتھ تک پانی جمع ہو جاتا ہوگا اس لئے جو نیچے پودے پڑے ہوئے ہیں وہ کافی سیف ہیں اجوائن کے پودے بھی میں نے اسی شیڈ میں رکھ دیئے ہیں کیونکہ اگر اس کو میں اوپن میں رکھتا ہوں تھنڈک میں رکھتا ہوں تو یہ زندہ نہیں رہ پائیں گے اگر میں ان کو پولی ہاؤس کے اندر رکھتا ہوں تب بھی یہ زندہ نہیں رہ پائیں گے کیونکہ جب ایکسٹرا نمی ملتی ہے تو ان کے پتے گلنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اچھا یہ ہی ہے ان کو اس موسم میں پروپوگیٹ بھی نہ کیا جائے اور ان کو شیڈی ایری میں رکھ دیا جائے جیسے ہی بہار کے دن آئیں گے نئے سیرے سے ان کی گروہت بڑھ جائے گی دیکھئے اس سے بھی میں نے کچھ کلمیں کاٹی ہیں یہ وہی گرین آئس لائنڈ فائکس ہے اس کی ایریہ روٹس دیکھئے کتنے اچھے سے نیچے والی سائیڈ پر لٹک رہی ہیں یہ ورائیٹی مجھے بہت پسند ہے اس کے پتے بھی اور یہ لو مینٹینس پلانٹ ہے زیادہ پانی کی رگوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی زیادہ حفاظت بھی نہیں کرنا پڑتی اور نہ ہی ان کے اوپر پیسٹ کا ایٹیک ہوتا ہے تو جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں فٹا فٹ سے آپ آرڈر کر لیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ پودے سیل ہو جائیں کیونکہ ابھی میرے پاس اتنا سٹوک نہیں ہوتا ہے اب جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا میں ویسے ویسے سٹوک کو بھی مینٹین کرتا جاؤں گا زیادہ سے زیادہ ورائیٹیز لگاتا جاؤں گا جو جو بھی میرے پاس آئی وہ سیل کرتے جائیں گے اس ٹیرکس کے اوپر بہت سارے پودے ہوتے تھے لیکن یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں ہمزہ بھائی کے گھر کیونکہ پودوں کو ڈیلیور کروانا انہی کا کام ہے اب آرڈر پلیس کروانا بھی انہی کا کام ہے بس میرا کام ہے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دینا یوٹیوب کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کے کومنٹس کا آنسر بھی کرنا فیلحال کے لیے آپ سبھی لوگوں کے کومنٹس کے آنسر نہیں مل پا رہے ہوں گے لیکن وہ بھی بہت جلد کچھ ہی دنوں کے اندر اندر سب کچھ سیٹ ہو جائے گا تو یوٹیوب کے اوپر میں کافی حد تک ایکٹیو رہوں گا اور وہیں پر آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیا کروں گا کیونکہ یہ سیل کے چکر میں سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا ورس اپ بنایا فیس بک پیج بنایا تو میں اکیلا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اس لیے سیلنگ سسٹم سارے کا سارا میں نے حمزہ بائی کے ہینڈ آور کر دیا ہے میں یہاں پر حاضر رہوں گا جناب آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے پودوں کی اپڈیٹ دینے کے لیے اور بہت یونیک قسم کی ویڈیوز بھی آنے والی ہیں آنے والے ٹائم میں کیونکہ ابھی تو آپ سیزن ہے جیسے ہی بہار کے دن آئے گے گرمی والی سبزیاں ہم نے لگانی ہے وہ کیسے لگانی ہے وہ آنے والے ٹائم میں آپ کو پتا چلے گا اس بار میں نے کہا تھا کہ میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہوں بہت سو سمجھ کر قدم اٹھا رہا ہوں کیونکہ بہت بار ہو گیا ویڈیوز کے اندر میں کبھی کچھ کہتا ہوں کبھی کچھ کہتا ہوں لیکن جب کرنے کی بار ہی آتی ہے تو میں سب کچھ ختم ہی کر دیتا ہوں لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ اس بار سب کچھ میں خود سے ہی ہینڈل کر رہا ہوں کوئی تھرڈ پرسنٹ اس کے بیچ میں نہیں ہے اب ہمارا سیل کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو گیا مطلب ہے تو میرے ہینڈ آور میں ہی لیکن سیلنگ والی ٹیم جو ہے وہ الگ ہے مجھے میرے کام کے لیے کافی حد تک ٹائم اب مل جائے کرے گا اگر آپ نے ہمارے دوسرے چینل کے اوپر ابھی وزٹ نہیں کیا تو جلدی سے اظہار گارڈن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور وہاں پر میں بھی ابھی تک چینل کی دوسری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہو